السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مسئلہ ہے بڑا اہم وہ یہ ہے کہ امت میں ایمہ اور موزنین دونوں کی وقعت کو بہت کم کر دیا گیا ہے ایمام اور موزن کو ایک ادنا ملازم کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے جبکہ حدیث شریف میں فرمایا الامام زامنن امام ذمہ دار ہے پوری جماعت کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موزنین کے لئے دعا فرمائی اللہ مغفر للموزنین اللہ موزنین کی مغفرت فرما ایک حدیث شریف میں ہے بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازان کہنے میں کیا فضیلت ہے یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر ازان دینے کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے سواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن چونکہ عام طور پر متولی حضرات جو ہیں علم دین سے کورے ہوتے ہیں جو متولیان اور ٹرشٹیان علم سے تعلق رکھتے ہیں علماء ہوتے ہیں وہ تو کچھ خیال کرتے ہیں لیکن اکثر حضرات جن کا تعلق دعوت و تبلیغ سے ہوتا ہے اور تعلیم سے کم ہوتا ہے ان حضرات کی یہ تکلیف ہے کہ انہوں نے ائمہ کے لیے یہ لازم کر دیا کہ ان کے لیے ایک سال جانا اللہ کے راستے میں ضروری ہے اللہ کے راستے میں جانا بڑی اچھی اور بڑی عمدہ اور اصلاح کے لیے بہترین بات ہے لیکن یہ جو قائدہ بنا دیا کہ اگر سال نہیں لگا ہے تو اس کو امامت میں نہیں رکھا جائے گا یہ صحیح نہیں ہے امام کے اندر تو یہ صلاحیت دیکھی جائے گی کہ اس کی تجویز صحیح ہو وہ شرعہ کا پابند ہو قرآن کریم صحیح پڑھتا ہو نماز درست پڑھتا ہو پڑھاتا ہو سنت کی پابندیاں کرتا ہو اور اگر عالم ہے تو سبحان اللہ اس نے سات سال تک قربانیاں دی ہے سات سال لگائے ہیں اور اگر حافظ بھی ہے تو دس سال لگائے ہیں اور دس سال کے بعد اس نے علم تفسیر علم حدیث فقہ اور عقائد تصوف تجوید ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے حاصل کیا ہے یہاں تک کہ مدارس میں انجمنیں قائم ہوتی ہیں جن کے اندر تقاریر کو بھی درست کروایا جاتا ہے اور انجمنیں جو قائم ہوتی ہیں اس کے اندر قرآن کو اور تلاوت قرآن کو بھی بہترین بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو جب امام اچھا مجوود بھی ہے بہترین نماز بھی پڑھا سکتا ہے اور امامت کی تمام صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہیں تو پھر یہ شرط لگا کر اس کو امامت سے نکالنا یا اس کی توہین کرنا یا یہ کہنا کہ اس کا سال نہیں لگا ہے لہٰذا اس کو نکال دیا جائے یہ زیادتی ہے حضرت والا ہر دو ہی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب امت میں ائمہ اور معزنین کی قدر آ جائے گی تو ہماری یہ حالت انحتاط کی اور زوال کی ختم ہو جائے گی لہٰذا ذمہ دار حضرات کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے اور ائمہ کے علم ان کے تقویہ ان کی صلاحیتوں کی قدر کرنی چاہیے اور اسی نسبت سے ان کو امامت کے منصب پر فائز رکھنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے ائمہ معزنین خدام دین کی قدر و منزلت اللہ ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے تاکہ یہ امت کی قدر پوری دنیا کو ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ